عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جو دلوں کے بیت خود جانتے ہیں دیکھتے ہیں آنکھ اور سنتے گانوں کو مہین نواب پر سلام ناظرین آج میرے سلام میں جو ہے میرے ساتھ ایک خاتون بھی شامل ہیں تو ان سے بھی ہم تعرف کریں گے اور ان ایڈوانس میں ان کی طرف سے بھی آپ کو سلام دیتا ہوں لیکن بعد میں بقاعدہ جو ہم بات چیت کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ہر افتے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کے حاضر ہوتا ہوں کبھی domestic violence پر لاتا ہوں کبھی immigration پر لاتا ہوں کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب ہمارے سطح آئے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کوئی education کے حوالے سے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے پروگرام میں آپ تک پہنچا ہوں اور جس سے جو ہے آپ لوگوں کو بھی کم از کم آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان کا نام ہے شبانہ خان ان کا تعلق پاکستان سے ہے یہ بردائیاں میں سیٹل ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا میں تعرف دوں گا باقی طرح ان سے ہم پوچھیں گے یہ ایک شائرہ ہے تو آج میرے پروگرام میں میں یہ کہوں گا کہ پہلی دفعہ کوئی شائر جو ہے میرے پروگرام میں شرکت کر رہا ہے میل اور فیمیل تو میں یہ سمجھوں گا کہ فیمیل جو ہیں ان کو یہ میں ایک اعزاز دوں گا بہت شکریہ کہ آپ ہماری سٹوڈیو میں آئی ہیں تو چلتے ہیں پروگرام کا سسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں تو شبانہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے کوئیٹری سے شائری سے تو تھوڑا سا آپ اپنا تعرف دے لیے تو پھر میں آگے سسلہ دے کے چلوں میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے میں پاکستان سے پاکستان سے پچھتے تقریبا تھرٹین ایر سے میں یہاں مقیمہ ہوں اور جہاں تک شائری کا سوال ہے تو بہت بچپن سے میں اکثر یہ اپنے دیے استعمال کرتے ہوں کہ بزنس ہے میری پیشن اور پویٹری ہے میری بلیسنگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نیمت ہے جس کو کنی کوشش نہیں کرنے پڑتی یہ جس ہیپنس تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ میں کوششیں کرتے ہوں کہ اگر اتناکہ کوئی جس کو آپ الہام کہہ سکتے ہیں اتناکہ کوئی آمد ہو تو اس کو میں لکھ لوں لیکن میری جو شائری کی بنیاد ہے جس کو اب میں سمجھی ہوں جو کہ کافی عرصہ لکھا مجھے بات کو سمجھنے بے بھی وہ ہے یعنی میرا بلہیوں اور رولیاء وغیرہ کے ساتھ محبت کیونکہ وہ یہ بنیاد بہت شروع سے میری نانی یا والدہ سے جلتی آرہی ہے لیکن اس محبت کی بنیاد یہ پڑھی کہ بکوز اے ویسے تو گو ویڈیم تو اس کے بعد جب میں نے پنجابی میں اپنا ماسٹرز رنٹ کیا تو اس میں پھر مجھے اور زیادہ اس سے فیلییشن ہوئی اور کیونکہ پنجابی میری مادری زبان ہے تو اس لیے جو میری پویٹری ہے وہ اسی میڈیم میں حلات اللہ تعالیٰ نے اتا رہا ہے چلتے ہیں اب بقاعدہ آپ کا ناظرین آپ نے شبانہ کا تعرف سنا ہے اور اب بقاعدہ چلتے ہیں شبانہ آپ کب سے ہیں آپ نے جیسے بتایا ہے تیرہ سال سے آپ یہاں پر ہیں جی ڈو تازن تھرٹین ٹو تازن تھری میں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے ٹو تازن تھری میں آپ آئے تھے تو وہ تقریباً تیرہ سال کا عرصہ ہو گیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو شائعی ہے اس کی زندگی کتنی ہے کتنی لائف ہے شائعی کی لائف سے مطلب یہ کہ اب تو اللہ میں آپ کو لمبی عمر دے آگے چلے مطلب جو گزشتہ جو ہے یہ بسیکلی اس کی لائف کے پر آئے ویو سے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت پہلے شاید میٹرک سے بھی پہلے جب شائعی کی تھی سمجھ نہیں ہوتی تھی تو میں کوشی ضرور کرتی تھی لکھنے کی میری والدہ میری سب سے بڑی مدہ آ رہی ہیں شروع سے انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا مجھے اور اس کے علاوہ یہاں یوکے میں بقاعدہ جو میں نے سٹارٹ ہے وہ لاسٹ ہیر میں 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 اکسورڈ یونین میں اپنی شائعی کو یعنی کلام کو لوگوں کے سامنے بیش کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ یہ بات کو فیل کر کے مجھے ایسے لگا کے واقعی میں کچھ بہتر کہہ سکتی ہوں اور سیکنڈ ٹائم ای بی ریسنٹ لی لاسٹ ویک مجھے یوکشاہ ردبی فورم وہ پہ انہوں نے انٹرنیشنل مشاہرہ تھا جس میں جرمانی فرانس سپین اور کافی دنیا کے کافی پاکستان سے بہت سارے بہت اچھے شائر بڑے بڑے مایاناس شائر اور ملیب جو تھے انہوں نے اس پہ شرکت کی اور آئی وزا ہونرڈ کے مجھے انہوں نے دلتا شہر دا سٹیج اور انہوں نے ہماری کچھ کلام کو سنا بھی اور پسند بھی کیا وچھا جیسے جو تھے اور جو ہم ہیں اچھا آپ نے یہ بتایا کہ سکول کے زمانے زمانے طالب علمی سے ہی آپ نے یہ شائری شروع کر دی شبانہ شائر لوگ جو ہوتے ہیں فنکار اور شائر یہ دونوں بڑے حساس ہوتے ہیں کیونکہ میں شائر تنی ہوں لیکن میں فنکار ضرور ہوں فن کی دنیا سے میرا بھی اسی طرح سے تعلق ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ سکول کے زمانے سے آپ جو ہے اسی طرح سے ایکٹنگ سے اور شو بزنس سے میرا بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک سکول کے زمانے سے تعلق ہے اور بڑا حساس ہوتا ہے لیکن جو شائری ہے یہ جیسے آپ نے والدہ کبھی ذکر کیا ہے تو کوئی بچپن کی محبت تو اس میں مول نہیں ہے کہیں جو اسکول کے جب چھوٹے تھے دیکھیں جی محبت جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے لیکن تو یہ یاد کریں گے تو شائری کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز تھا نہیں تھی میں کہتی ہوں محبت ایک نیچرل فنومنہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ مجھے محبت نہیں ہوئی یا مجھے کسی چیز سے تیسوسیشن نہیں ہوئی تو یہ میرے رہا تھوڑا غلط بات ہوگی محبت ایک حقیقت ہے اس کو انسان کو اور یہ سنسٹیف لوگوں یہ آپ کی فیلنگ ہے جیسے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کی محبت جقیناً آپ اچھا تو آپ کی جو پہلی محبت تھی وہ آپ نے بتایا اپنی نانی صاحبہ سے وہ متاثر ہو کے آپ نے کی تو میرا پہلا شیر تھا اد پچدی میری کہانی چھڑ گئی مینو میری نانی اچھا اد پچدی میری کہانی تا چھڑ گئی مینو میری نانی واہ وازاورت اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کی سٹوری جب لکھنا چاہتے ہیں یا اپنی جرنی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے ایسا لگتا تھا اس وقت میں کہ لائک ام جس لیفٹ آلون کیونکہ میری ابھی سٹوری پوری بلکل شروع بھی نہیں ہوئی اور ایسا لیفٹ آلون کیونکہ میری نانی اللہ تعالی کے پاس چلی گئی تھی لیکن میں ابھی مہین آپ کی بات سے کہوں گی کہ جو محبت ہے میرے نزدیک یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اپوزٹ جنڈر ہونا ضروری ہے اس کے لیے سنسٹیف ہارٹ ہونا ضروری ہے محبت سے وہی میں آپ سے اسکول کے زمانے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں نے بھی ہرگز ناظرین جب بات محبت کی آتی ہے تو عام طور پر لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے تو لوگ پہلے سوچتے ہیں اچھا جی وہ شاید کسی لڑکے سے محبت ہوگی اور اگر کسی لڑکے سے پوچھا جائے تو وہ چاہے وہ دس بچوں کا باپ ہوچ چکا ہو تو اس کی بیگم بھی کوئر سے سنتی ہوگی ٹی وی پروگرامے کا مہین نے کوششن کیا تو شاید پتہ نہیں کوئی کسی لڑکی سے ہوگی نہیں محبت تو ماباب سے بھی ہوتی ہے محبت اللہ سے بھی ہوتی ہے اللہ کی نبی سے بھی ہے جانوروں سے ہے پھولوں سے ہے اور کائنات کی ہر چیز سے محبت تو اس چیز سے تو میں بھی جو آپ کو محبت میں وہ شاعری کی طرف میرا بھی یہ ہی تھا ہرگز یہ نہیں تھا کہ سکول میں میں کہوں گا کوئی ہرگز کسی لڑکے سے جیتا بڑا چاپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ محبت تو ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا اولیہ اللہ سے بھی جو ہے وہ ایک لگاؤ ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسکول کے بعد پھر آپ کالیج میں تشریف لے گئی جی وہاں پاستان میں نہیں میری ایکچیڈی وہ اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں رہ جانے میں اس کونٹیکس سے بات کریں گے تو بیسیکلی میں نے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنرمیٹرک کے باد ایم بیے کیا تھا بیسیکلی کیونکہ میری ریگلر کوالیفکیشن میٹرک تک ہی سکول میں اور اس کے بعد دیو تو فیمیلی سرکمسز میں کونٹینیو میسٹیٹی تو اس کے بعد میں نے پھر اپنی تمام کوالیفکیشن اید پرائیویٹ سٹوڈنٹ کی ملو آپ نے میٹرک کیا تو اس کے بعد جی کچھ سوٹے ہیں جی کچھ مجھے میں یہاں ہوں لیکن لیکن جی کچھ سوٹے ہیں لوگ یہ سوچہ کہ شامانہ نے پیٹرک کیا اور اپنے با میرے دیگنے مجھے پیٹرک سوٹے ہیں بہترینصہ میں پاکستانی پولیٹیشن مجھے تو سوٹے ہیں لیکن اس میں یہ کہ میرے کہہ پیٹرک سے میرے مجھے کہ ایک سٹوڈنٹ لائف جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی میٹرک تک ہوتی ہے آپ صبح آت جاتے ہیں سکول میں ٹائنڈ کرتے ہیں اور ٹیچر سے پڑھتے ہیں سیف سٹیڈی والا جو بندہ ہوتا ہے وہ خود اپنا استعاد ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر میں نے خود سیف ٹیچنگ بہتا ہے کی اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا ایک گائیڈ خرکٹر ہے کہ میں سیف سٹیڈی بہت کرتا ہے اچھا آپ سے تھوڑا سا محبت کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آج وہ ہم ناظرین محبت کے پیچ پہ چلیں ذرا جو اپنا شبانہ سے تو محبت کے اگلے مرحلے میں ہم آپ سے یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ نے اولیاء اللہ کا جیسے ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی یقیناً ایک محبت کا انصر ہوتا اللہ کے ولیوں سے تو کون سے ایسے کوئی ہیں ولی جن سے آپ مطلب متاسف ہوئے ہیں میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں دیکھیں جیسے ہمارے پاکستانی فلموں میں بڑی شاعری ہوئے لال شاہ باز کلندر کے دمہ دمس کلندر آج تک جو ہے پوری دنیا میں ناظرین جب بھی کوئی کہتا ہے دمہ دمس کلندر تو مسلمان ہو یا سکھ ہو یا کسی بھی مذہب کے لوگوں یا وہ انگریز ہوں وہ آج بھی دمہ دمس کلندر کے اوپر جو جھمتے ہیں لال شاہ باز کلندر اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں سندھ میں بلکل ایسا آپ بلکل درست فرما رہے ہیں دیکھیں میری انسپریشن شروع میں جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے پوائنٹ آف یو سے میری انسپریشن سب سے زیادہ ہے حضرت سلطان باہو سے کیونکہ حضرت سلطان باہو نے جس کمال سے تصفوف کو لکھا ہے اک باہو بے شک باہو ایک نظر کرمی تک باہو بلکل جس کمال سے انہوں نے تصفوف کو بیان کیا ہے ہم نے شاعری میں وہ بہت اعلیٰ درجے کا رکھتا ہے اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں ان کی جو حضرت پیر مکی میں ہیں ہمارے بہت سارے والی علیہ ہیں جنہوں نے بہت کچھ لگا ہے لیکن جس طرح ماں اینی مکینو آکھاں در وچھوڑے دا ہالی تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تشبیحات جس کو انولوجیز اتنی خوبصورت استعمال کی ہیں عام زندگی سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اور ہماری جو جب ہم ایف اے میں یا بی اے میں یا اس میں جب پنجابی پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ حضرت بابا بلے شاہ کی پویٹری کو پڑھتے ہیں آپ بابا فرید کی پویٹری کو پڑھتے ہیں تو یہ یہی کچھ فارمڈیشنز بنی جنہوں نے میرا اس میں شوق کو پیدا کیا زیادہ تر کرنے کے لیے اور پنجابی کیونکہ مادری زبان ہے تو آپ کا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو رجان ہے پنجابی شائری کی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا میں اردو میں بھی کوشش جو ہوتی ہے کہ میری کوشش نہیں ہوتی جیسے لوگوں کو ایک چیز آتی ہے مجھے اسی طرح سے شائری میں تمہاری ہوتی ہوں کہ اللہ تعالی نے عطا کی ہے تو اس میں پھر جو یہ سب میرا خیال میں ایک تصور اور خیال سے شروع ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں تھوڑا در اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا اور اب آتے ہیں اسی جو ہے آپ نے مطلب نانی صاحبہ کی محبت کا بھی بتایا اور یا اللہ کی محبت کا بھی بتایا اب آتے ہیں اپوزیٹ جنڈر کی طرف مطلب میل اور فی میل کی یقینا اللہ تعالی نے جوڑے کتنے آسمانوں پر اللہ تعالی نے ہر ایک کے بنائے ہوتے ہیں تو یہاں پر محبت بھی ہے یا نہیں ہے جی میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بندے سے کہا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے اور اس سے میں نے شادی کر لیا اچھا ما شا اللہ بہری بڑا لکی بندہ تھا جی ورنہ تو عام طور پر تو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں سو سو لوگوں سے کہتے ہیں محبت ہے محبت ہے اور ہمیجہ ناظرین رونا ہی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں محبت ہے اور بعد میں روتے پیٹتے ہیں کہ شادی اس سے نہیں ہوئی کہ جس سے جو محبت کی بات کی تھی شادی محباب نے کہیں اور رشتہ گرا دیا ادھر گرا دیا تو آپ تو بڑی خوش قسمت ہے اس معاملے میں جی میں بہت الحمدللہ خوش قسمت ہے تو میرے پیرنٹس نے ہماری جب گرومنگ کی تو اس میں ہمیں ایک آگیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کو کسی سے زہن ملتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے پہلے مینے اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا زہن ملتا ہے تو اس فیملی کو انوالف کریں یہ ایک ہماری فیملی میں بڑی لیبرٹی ہے اس پینٹ سے یہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں 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 برب�� چوائز کہ ہم جسے شا 뉴�dimensional چاہے لیکن اس میں بڑی شیل سمجھتے ہیں اور یہ اتنا بڑا وڈا عنہ کبھی آپ کو یہ ضرورتی نہیں پڑی کہ آپ کئی ہنے اٹھو دو وی جاؤ یا کچی سے ملو یا انسی سنہتے کرو اس میں میرے بہت سارے فرینڈ ہے جو کہ میل وہ ہمارے گھر میں آتے تہیں کھر میں آتے رہے ہیں لیکن اس میں پیرنٹس کی ملشاہ ملتی ہوتی اور یہ اتنا بڑا کانفیڈنس تھا کہ کبھی آپ کو یہ ضرورتی نہیں پڑی کہ آپ کہیں آوٹ 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 آوے جاؤ یا کسی سے ملو جانتے کرو اس میں میرے بہت سارے فرینڈ ہیں جو کہ میلے وہ ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں گھر میں آتے رہے ہیں بات کرتے رہے ہیں میرا وکیل وکالت سے کافی عرصت تعلق رہا پاکستان میں تو بھی واری فرینڈی باوٹ لیکن میں کبھی بھی اللہ معلوم ہو geliyor جب آپ پیتانا فیملی تطر wartime کرتے ہیں تو شاید آپ ایمین اس پوائنٹ فوائنٹ آو سے سوچتے ہیں انِ اور فرینڈmicر possoتو ایمین اس کی طرح ان فراشت امید تو اس کی جانتت اس کی طرح سے رہا کرتا amplitude لیکن مجھے شادی کرنای تھی تو اٹھت س antagonism لیکن ان کو شادی کرنی تھی اتنا بڑی کردے رhesو والم لاحظة میرا اس خاست درہ تابت جس انسی مجھے پاکستان قسمت لوگوں میں سے ہیں دونوں میل بھی ہوتے ہیں فیر میل بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے جنہیں ازار محبت کیا تو وہاں پر آپ کی شادی ہوئی جی میں ہی چوہ اس تھی پیلی فیملی مگر میں کہتی کہ میں نے انتشاء کرنی جہاں آپ نے وہ ابھی آگے ناظرین آگے چل کے ان سے ہم ان کی نظمیں بھی سنیں گے اور جو ہے نا ساری جرس اصلاح کریں گے باچیت کریں گے میرا خیال ہے ناظرین ابھی ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور وقفے سے واپس آکے جو ہے شبانہ سے پوچھیں گے جہاں جہاں انہوں نے محبتیں کی ہیں نانی صاحبہ کا شیر انہوں نے سنایا پھر اور یہ اللہ کی بھی باتیں ہوئی ہیں وہاں بھی ہے پھر جہاں انہوں نے بتایا ہے شادی بھی ہوئی ہے تو آگے ان کی شاعریت کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت کریں گے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے مزید اچھی چیم باتیں کریں گے اور آپ کو یقیناً مزہ آئے گا آپ ہمارے ساتھ رہی لگے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا خوش حمدید ناظرین ناظرین آپ نے دیکھا وقفے سے پہلے ہم شبانہ سے باتیں کر رہے تھے اور جیسے کہ آج میں نے بتایا کہ آج کی جو میری مہمان ہے شبانہ جو ہے وہ ما شاہ اللہ شاعرہ ہیں اور پاکستانی شاعرہ ہیں اور یوکے میں رہ کے شاعری کرتی ہیں اور ان کے شاعری کے ڈیفرنٹ پہلو اب آگے چل کے بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے دیکھیں گے تو چلتے ہیں جی اپنا آگے اب وہی سرسلہ جہاں نے بریک کیا تھا کہ آپ کی جو ہے شادی ہو گئی جو ہے تو شادی میں بھی کوئی شادی والے دن کوئی نظر چزم آپ نے کوئی شاہرہ جیسے کہتے ہیں نا میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سیرہ کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا سیرہ کہتا تو آپ نے بھی کوئی شاہرہ شاہرہ کوئی وہ میری شادی چودہ مہی کو ہوئی تھی تو وہ اس قدر گرمی تھی اور شادی میری ملتان میں ہوئی تھی تو آپ ملتان سے ہیں لاہور سے ہیں میرے ان لاؤز ملتان سے اچھا ملتان سے سرائی کی وہ تو بڑا پیارا اچھا پنجابی ہیں اچھا وہ سرائی کی بیلٹ ہے بڑے سرائی کی بڑے سرائی کی بہت اچھے سرائی کی لوگ رہتے ہیں جو چسی ہمیں اچھا پنجابی ہیں تو اس وقت تو اگر کچھ بھی یادتا کچھ بھی تو بڑی ملتان سی شاہری کیا تو گرمی کی بھی شاہری ہوئی آپ نے اپنے کچھ سنایی کو کوئی سنائی وہ تو اس وقت تو جو شاعری ہوتی تو آپ سنوے سکتے ہیں بڑی ہیٹیٹ شاعری ہوتی لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ شاعری میں تھے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ملتان پنجاب کا تو ایک جو ہے کلچر ہے اور وہاں پر پگڑی اور وہ اس ٹائپ کے ایک ہے تو اس میں تو ایک مجھے یاد آرہا ہے ملکہ ترانب نور جان کے بھی ایک بڑی پیارہ وہ ہے جو اپنے محبوب کے لئے ان کا ہے دیکھیا ہوئے نیکی سے دکیا ہوئے اچھا جے اشاملات اکھ مستانی ایسی میرے چان جے ڈھول دی نشانی تو تسی ٹھول باستی کوئی اپنے نہیں کوئی شاعری شاعری گرمی دی ہو جاتا ہے تو یہ جان چھوڑا لیتا ہے کہ گرمی چیز ملتان دی ملتان والے کہیں کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جی وہاں پہ وہ گرمی کا ڈال دیا تھا نہیں میں نے آپ کے لئے کہا ہے کہ شاعری میری بلسنگ ہے اللہ کی مرضی سے آتی میری مرضی سے نہیں آتی تو اس وقت ایسا کچھ ہوا نہیں اگر ہوتا تو میں ضرور میں نے کچھ لیکھا ہوتا اور البتہ میں نے جتھر شاعری کی بات کر رہے ہیں تو میری مجھے یعنی شروع سے ایک عادت رہی ہے کہ میں شاعری انوان کے ساتھ کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے کیا سبھی بات کر رہے تھے توڑی دیر پہلے اگر آپ کے ہیں تو میرے جیسے ہی کہتے ہیں کبھی آپ نے ان کو سنا ہے یہ آبدہ پروین کو اچھا آپ کی سپریچول لیڈر ہے وہ بھی ماشاءاللہ جو ایک صوفی یہ آبدہ آپ کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سپریچول لیڈر میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں مجھے زندگی میں آپ یہ سمجھے جہاں سا ہی بھی مجھے انسپریشن لینی ہوتی ہے نا ابھی انہوں نے کہایا ہے من لاگو یار فقیری میں اور اتنا خوبصورت وہ پڑتی ہیں کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے اندر سے دل سے یہ چیز نہیں نکلتی شاعری ایک دل کی چیز ہے اور اس بندی کے پاس اس دل کی چیز کے لیے آواز ہے مجھے ماشاءاللہ بڑی ہماری بہت بڑا نام ہے آبدہ پروین صاحبہ اور فقر پاکستان ہیں اور ماشاءاللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کالج میں تھا تو اس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا تو ان کا وہ ایک وہ بہت زمانے میں بڑا مشہور تھا ایک مولا کو معلومہ دل دل دی تو مہیار دا گروھتی پڑا تو وہ ایک دوستی ہمارے تو انہوں نے کا اس باح در دی مال ل dean تو مجھ سے بات ہو جوس اب جیسے اسٹرناوڈان ہوتے ہم و liksom ہم مضاق کرتے ہیں اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اللہ سے دل دلے تو وہ خوف زدہ ہوتے 他說 کالج میں ر�م دل دی to انہوں نے کا کہ اضاہ پروین تو ہوتی ہے ایک مولا کو معلومہ تھنے تو انہوں نے کا ورنہ فت۔ یہ تو آفدہ پریمین نے چینج کر دیا ہے مللہا وہ ہوتی لانا اللہ کو لو میں ڈر دی ملہا گو یہ کیا کہ یہ ایک پجدان ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ جیسی لئے منصور کو اب تک لوگ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ اس منصور اس مقام پہ چلے گے کہ انہوں نے انہال حق کہا اور اس کی وجہ سے انہوں کو مار بھی دیا گیا لیکن جو امبورن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بہت سارے راستے ہیں جس راستے سے جائے اللہ آپ کو ہر شکل ہر صورت ہر فارم میں ملتا ہے اچھا آپ آلی چلتے ہیں سسلا محبت کا ہی ہم ابھی لے کے چل رہے ہیں تو محبت نانی صاحبہ سے بھی ہوئی اور اولیوں کو بھی ذکر آیا محبت شادی میں بھی ہوئی کوئی آئیڈیل شاعر محبت کے حوالے سے بات کروں جن سے آپ متاثر ہوئی ہیں تو آپ نے پنجابی کیا کیا حدا جی اپنے WOODRUFF بھی ذکر کیا اس سے ہے ویسے کوئی 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 علامہ اب joining kdigل المتا ٹھائ explain كیم ملتاwww اپنی مώνوت فیس شاعری میں میں نے فارسی سیکھنا چکریش پر بھرمی کو پڑھنا تھا اچھا مول pass اور ایکبال آپ مرل کر سکتے ہیں اگبال ملتا فیس اس کے بعد فیس جتنا سمجھ آیا خوالے بھی اللہandsayı hemosتENS جتنا سمجھ آیا کیونکہ اردو میری بہت اچھی نہیں ہے تو آپ کو غالب مشکل لگا؟ غالب سمجھ نہیں آیا تو افکرس مشکل نہیں لگا جتنا سمجھ آیا اتنا بہت اچھا لگا جب سمجھ آ جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے دہلی والی جو تھی اور میری اردو واقعیتاً بہت اچھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ مجھے دور حاضر میں انور مسود صاحب بہت پسند ہے مزاہی شاہد ہیں میں مزاہیہ بھی لکھتی ہوں اور اس کے علاوہ لیکن کیونکہ میرا یہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سرچشمہ جو سٹارٹ ہے وہ بسیکلی وہ میں یہی کہوں گے کہ سلطان بہو اور حضرت بابا گلے شاہد ہیں اچھا اچھا وہاں سے آپ یہ تھمینے کیونکہ ان کو انہی کو میں نے پڑھا نہیں میں نے ان کو سمجھا ہے گلے آتو کی جانے میں کون نہ موسا نہ فیرون بابا فرید کی شائری ہے جب میں وہ کہتے ہیں کہ کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا بھیس کالے مینڈے کپڑے تکالا مینڈا بھیس گناہی بھریاں میں پھیراں تے لوکہ خندر ویش بہت ہی پیارا شویر ہے کالا مینڈے کپڑے تکالا مینڈا بیس گناہ بھریاں مہ فیرا میں فیراں نہیں بھریاں میں فیراں یعنی انگلیش میں اپکو کرتے ہیں نی نہیں وہ گناہی یہ ریپیٹ لے گا گناہی بھریاں میں فیراں آجا گناہ بھریاں میں فیراں تیر لوگ آخن درویش زبرتست نہیں نہیں بہت پیترین اور ایک اور حضرت بابا فرید کا ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرسہیں سو کچھ پاسے ہیں جو کچھ کرسہیں سو کچھ پاسے ہیں نئی تا آڑک پچھون تا سہیں ت signify time passes you are going to be sad about it it's all going to be in despair سنجی کونج وانگو کلا سہیں سنجی کونج کونج آپ کو بتا ہے ایک برڈ ہے جو کٹے آجتے ہیں جو اسے لیدا ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنجی کونج کونج چڑ گئے وہ ایک پندر ہے جو پندر ہے کہتے ہیں سنجی کونج ونگو کو رلاساں خمبا باج اڈار نہیں without the wings you cannot fly اٹھ جاگ گھڑاڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں اب دیکھیں پوری اس میں انہوں نے انسان کو ایک ایسی کونج ایک برد ہے جو کہ گروپ میں جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے جو اللہ کے راستے پر جل رہا ہے اب اگر تم اس کے ساتھ نہیں چلو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے تو تم پچھتاتے رہ گے ٹھیک ہے پچھتاتے رہ گے تو کھمبا باج اڈار نہیں کا مطلب ہے کہ جو ہمارے عمل ہیں وہ they are the wings اگر ہمیں ایک برڈ ہیں تو ہمیں وہ wings جب تک لگیں گے نہیں ہم موڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ جو کہ سی جو راتے پر جا رہے ہیں اور اس لئے وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تم اٹھو سو رہے ہو یہ درکار نہیں اللہ کا ہو تم اٹھو خراتے مز مارا اٹھ کے برکے کوئی اللہ کا نام دو یہ ایک اتنے چار پانچ مصروں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے کتنی بڑی سٹوری اور حقیقت ہے this is what you inspired me چلتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے شبانہ سے باتچیت تو انہوں نے سسلا بھی جاری ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں شائری کی خوش بو چاروں طرف مہیک رہی ہے اور ڈائری بھی ان کے پاس ہے تو اب ان سے ہم ناظرین گزارش کرتے ہیں کہ کوئی اپنا یہ کلام سنائیں آج ان سے کچھ کلام بھی سنتے ہیں تو کوئی اپنی شائری جی جی ضرور اور بتائیے گا کہ جو آپ جو پہلا کلام سنانے جا رہی ہیں یہ کس حوالے سے میں یہ یاد کہہ ہوں کہ میری شائری انوان کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ ہر شائری کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے اور بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر کبھی میں نے اپنے کوئی کتاب لکھی تو میں اس کا جیسے سیاکو سباک ہوتا وہ ضرور لکھوں گی کبھی بھی شائر کی اس کو پک نہیں کر سکتے جبکہ آپ کو یہ سمیں نہیں ہے گی وہ کس فیلنگ میں اس بات کو لکھوں گے تو میں نے یہ شائری لکھی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پہ رہتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کیونکہ میرا بہت واسطہ پڑتا ہے امیگریشن میں لوگوں سے میں امیگریشن ایڈوائزر بھی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ مانگنی ہوئی ہے یا بیوی بچے ہیں پیچھے ہیں میں نے اس عورت کی فیلنگ دیکھا ہے جو کہ پیچھے کہیں بیٹھی ہوئی ہے مطلب وہ جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے آدمی در پیسے کمارا ہے پیسے کمارا ہے اس کا ٹائٹل ہے مر جانا کاغذ تو یہ جو کاغذ ہے یہ پیسہ ہے اچھا ٹھیک تو اس عورت کی فیلنگ یہ ہے کہتے ہیں پیسیاں دے چگڑے وچ پیار گوا دیتا پیسیاں دے چگڑے وچ پیار گوا دیتا مر جانے کاغذ نے سب نو مروا دیتا پیسیاں دے چگڑے وچ پیار گوا دیتا مر جانے کاغذ نے سب نو مروا دیتا تیرے کول بین لئی نال نال رین لئی تیرے کول بین لئی نال نال رین لئی نئی لوڑ میں نو کاغذ دی گلدیر والی کہن لئی یہ تو آپ نے بڑی ہی وہ گرائی کی اور وہ جو ہے کہ آپ نے بڑی ڈیپ شائری کی ہے اس میں تو مجھے واقع میں مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو یاد آ گیا کہ جب وہ تو لیلہ لیلہ کرتا پھڑتا تھا اور اس کو نا رکھانے کی فکرتی نا پیسہ نہیں چاہتی لیکن آپ نے لوگ کسی سے محبت آپ کو بات کرنے کی نہیں پیسہ نہیں چاہتی تو کختا ہے چھٹ بیبا گنتی تے اگلا کاملو چھٹ بیبا گنتی تے اگلا کاملو ایسی تو رجام آنگے تے لگ جے گا اوائی 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 عطا اللہ صاحب نے بھی اس کو کہایا تھا اور انڈیا کے بھی جو ہے وہ ایک کہایا تھا کہ چھڑ جائیں گے تو پھر وہ اس کے بعد یہی ہوگا کہ ایسے آئے ہمیت میں میری جیسے شادی میں آئے ہوگے ہیں اس کے وہ کہتا ہے چھڑ بھی بھا گھنٹی تے اگلا کامنوں ایسی تور جوانگی تے لگ جنگا کامنوں سجنہ تے پیاریانو انجنیر وائدہ کاغذ جائی چیزنا پیار نہیں ہو بایدہ یہ تو بہت چیز زبردست اللہ کرے یہ آپ کی شائری جو ہے یہ میرا خیالہ کہ ہمارے جو پاکستان کی جو خاص طور پر سیاستدان جو ہیں جن پر کرپشن کے بہت سارے گی وہ اس وقت جوڑا ہے کتا ہے کتا ہے کتا ہے جا رہا ہے میری شائری کو میرا خیالہ کہ ہو سکتا کہ آپ کی شائری سن کے وہ تھوڑے سے متاثر ہوں تو وہ یہ پیسوں کے پیچھے یا کاغذوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور میرا خیالہ کہ اپنے ملک سے کون سے عوام سے وہ محبت کریں کہ جو آپ کی شائری کے اندر ہے کہ کاغذوں کے ضرورت نہیں ہے آخر آپ کو بھی اگر آپ حکمران ہیں یا سیازت دان ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے تو آپ کو عوام سے محبت کرنے چاہیے اس کا جو فائنل پارٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سجن بڑے سونے نے تے ہوندے انمول نے سجن بڑے سونے نے تے ہوندے انمول نے لین نال بٹھا کاغذنو ہوندے دکھ پھولنے آئی خوز زبردست ماشا اللہ یہ اس کی وہ بات ہے کہ اگر تم پیسے کے لئے یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہو تو آپ پیسے کے ساتھ دکھ نہیں کر سکتے تو وہ اس میں ہے آگے پڑھیں جی 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 بلکل بلکل اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کیونکہ میری شائری کا سارا جو رنگ ہے وہ تصوف سے ہے تو میرا یہ تھا عشق والدہ عشق اس میں عشق والا کہا وہ آپ کی پہلی والی نظم کا پڑیڈ ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتائے کہا یہ دوسری جو عشق والیدہ عشق یہ کچھ بلکل بوں محبت درزانہ ہر نماز میں آپ سمجھیں نہیں ایک یہ ایاری فیلنگ ہے جی ستراند سے چلوم ہوتی ہے جی ستراند سے ایاری تو اس کا ٹائل ہے عشق والدہ عشق اس کا یہ تھا میں نے رنگ چڑیا رنگ دار دا میں نے رنگ چڑیا رنگ دار دا یہ کہا ہے ، ہولی والا رنگ تو نہیں ہے نہیں ہولی والا رنگ نہیں ہے یہ تصوب بالا رنگ ہے آچھا تصوب مانو رنگ چڑیا رنگ دار دا مانو جن چڑیا پھیر پیار دا یہ تو بڑا خطر یہ بڑا خطر اس کے آگے آپ کی طرح کے لوگوں کیلئے ہیں آچھا میری طرح لوگ کی میرا ٹھٹھا کرنگے کی میں بکل ماریای ہے لوگ کھی میرا ٹھٹھا کرنگے کی میں بکل ماریای ہے تمشن ٹھیک ہے میرا یار تے بے پرواہ نہیں او مالک کل سنسار تھا یا اپنی ری سے جو اپنے کہا اس شیر میں مجھے کہا ہم ہے تو کہیں بھی اپنے آپ کو کھڑا ہو ہوتا یہ کہ دیکھیں جب کسی بندے کو عشق ہوتا خدا سے تو وہ یہ شیری اس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا رنگ چڑ گیا ہے جو کہ رنگدار کا رنگ ہے خدا کے رنگ ہے اور یہ ایسے جیسے کسی کو جن چڑ جائے کہ آپ کو خوش نہیں رہتا جن چڑے کے پیاربانی پیار دیکھیں کہ بندہ جنونی ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے ہیں بڑے فقیر جو کپڑے پھار کے پہر رہے ہیں لوگ ان کو بڑا ولی اللہ سمیتے ہیں میں کپڑے شپڑا نہیں میرے بھی کھڑے ہوں لیکن میں کپڑے نہیں پھارا اسے کرنا میں نہیں وہ کہتے ہیں لوگ کی میرا ٹھٹا کرنگی اب او سالد میں لوگ آپ پہ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ننگ بدنگ پھر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ میرا یار تے بے پروانی ہے کہ وہ جو میرا یار ہے جسے میں جو پیار ہے وہ بے پروانی ہے وہ مالک کون سنسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے جو بھی میں ہوں جس بھی حالت میں ہوں چاہے دنیا جو مردی کے میں نے اس کا بکل مار لیا ہے وہ بے پروانی ہے تو یہ عشق والدہ عشق ہے جس کا عشق ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور دونوں ہی آپ نے ناظرین آپ نے سنی ان کی جو ہے دونوں نظمیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خاص طور پر انڈیا پاکستان جو کے جو ہے ساؤت ایسیا کے لوگ ہیں وہ بڑے ہی وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہی وہ محبت اور پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ راج کپور صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو فلمیں جو آپ بناتے ہیں تو یہ جو امیر لوگ ہیں تو یہ تو فلمیں دیکھتے نہیں ہیں وہ تو بزنس من ہیں ان کے بس دائم نے تو راج کپور صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ فلمیں جو ہم بناتے ہیں امیر لوگوں کے لیے نہیں بناتے ہیں اور ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ راج کپور صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو فلمیں جو آپ بناتے ہیں تو یہ جو امیر لوگ ہیں تو یہ تو فلمیں دیکھتے نہیں ہیں وہ تو بزنس من ہیں ان کے بس دائم نے تو راج کپور صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ فلمیں جو ہم بناتے ہیں امیر لوگوں کے لیے نہیں بناتے یہ غریب لوگوں کے لیے بناتے ہیں یہ جو ایک مزدور طبقہ مزدور کلاس ہوتی ہے نا وہ بیچارے جب سارا دن مزدوری کرتے ہیں ہارڈ ور کرتے ہیں جب تھکے آرہے ہوتے ہیں نا تو ان کے پاس ریلیکس کرنے کے لیے فلم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور ہر غیب آدمی جو ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے ہر مزدور آدمی جب وہ سینما میں داخل ہوتا ہے جس وقت وہ راج کپور کو یا دلیب کمار کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کرتا ہے اور اس طرح سے وہ آدمی جو ہے وہ جو محنت کش ہوتا ہے اس کو ایک ذہنی طور پر سکون ملتا ہے ایک ریلیکس کرتا ہے فور ٹائم بینگ وہ اپنی جو بھی اس کی میزریز ہوتی ہے اس سے ڈسکلیکٹ ہو کے ایک نئی دنیا میں ٹرائل کرتا ہے بلکل ہو جاتا ہے تو وہ ایک ساری ایک طرح سے تھکاوٹ بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہی فنون الرطیفہ کا یہی کام ہے نا کہ دیکھیں شائر یہ ایک بڑی خوبصورت صنف ہے جس میں انسان اپنے ایسے جذبوں کا اظہار بڑے خوبصورت لفظوں میں کر سکتا ہے جن کو آپ ایسے کسی کو سمجھانا چاہیں تو مشکل ہو یہ ایک اور ہے یہ بھی اسی چیم ہو چکے ہیں ناظرین میری بڑی کوشش رہتی ہے کہ میں جب سے ہمارے چینل یوریشہ ورنیوز اس کے لئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کو آپ کے لئے لاؤں چاہے وہ میل ہوں چاہے فی میل ہوں مطلب ایک اور انداز میں کہوں کہ میں ہمیشہ لوگوں کرتا ہوں کہ میں ہیرے تلاش کرتا ہوں اپنے چینل کے لئے تاکہ ہمارے ناظرین کو مظر آئے تو آج کی آپ کی شائری سننے کے بعد اور شبانہ سے ملنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک شائری کی دنیا میں بھی آج ہم نے پہلا شوق پروگرام کر رہے ہیں تو ایک ہرا جو آپ کے لئے لائے ہیں اور ماشاء اللہ اسے ہم نے اچھی شائری اور اتنی پیاری شائری سکتہ ہے اور میں ضرور یہ کہوں گے کہ ایورویشیا کے لئے ہم ایک امیشہ جزیزی ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر یہ کہتے ہوں کہ مالے کے لئے بہت بڑے شائر جن کا نام ہو چکا ہوتا ہے ان سب کو آپ لوگوں کو سب کرتے ہیں لیکن میں اکثر ارڈنری میں اگر ایکسٹرا تو وہ ایکسٹرا اورنری ہو جاتا ہے تو جو لوگ اس ایکسٹرا کو پک کر لیتے ہیں میں انشاءاللہ جب پرگرام کرنے ہوگا کچھ آپ کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی observe کر رہا ہوں کچھ ناظرین پرگرام کرتے کرتے تجربے ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جب انڈ ہوگا کچھ میں تھوڑا اپنی بھی observation دوں گا تو آگے کوئی اور یہ میرا ایک اور اگر یہ ایک کچھ کلام ہے جو کہ پھر یہ تصوف پہ ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک تھوڑا مزاریا والا سناؤں گی کوئی سرائکی کا اس طرح کا کوئی شیئر مجھے نہیں ہے میرا دل بڑا نورپن ہے اس طرح کر دیتے ہیں سید سلمان شاہ اللہ تعالی جنرل جنرل جب پر اسانگو عشق مریندہ ڈھولنوالوالوال قتل کرے آجے پر کل سید مٹی سے بڑی عقیتت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے مجھے مٹی سے بڑی عقیتت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے 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 بڑی عقیتت ہے بہت زیادہ لائک میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ہمارے یہاں لاہور میں بہت بڑا قبرستان ہے جو کہ چبور جی کے ساتھ ہے جنام بھول گیا اس کا اچھا نہیں میرا لاہور بہت کم جانا ہوں اگر آپ کراچی سے اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزری ہو تو یقین ہوں ناظرین میں نے تعلق کراچی سے تو اگر کراچی ہے کسی قبرستان سڑک ہوتی تو میں یقین ہوں لاہور بہت کام اتفاق ہے داتا صاحب کے ہاں میں گیا ہوں لاہور سلامی کے لئے بڑی عقیدت ہے داتا گنجواق صاحب سے اس طرح راولپنڈی اسلام آباد میں گولڑا شریف سے بڑی عقیدت ہے تو ہمارے ہیں بہت بڑا میانی صاحب کہتے ہیں میانی صاحب کبرستان بہت مشہور تو میرا چونکہ ٹرابلنگ میں بہت زیادہ وہاں سے گزر ہوتا تھا تو جب بھی کبرستان سے گزر ہوتا تھا تو میری توجہ کا سب سے زیادہ مرکز کبرائی ہوتی تھی یعنی میکنون ٹی رائٹ اور لائف تو مجھے اس وجہ سے مٹی کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت ہے اس پونٹ آف یو سے کہ ہم ایٹ آف دے دے سٹارڈ اور اینڈ یہ ہی ہے اس میں میں نے لکھا تھا فنا جو کہ ہے مٹیوں مٹی کلبوت میرا مٹی ہی وجود شبانہ تھک تو نہیں کہیں آپ نظمیں سنا سنا کہ اکثر لوگ وہ شائر لوگوں کا تو ٹریٹی ہی ہوتا ہے بلکہ میں اکثر پوچھنا چاہیے آپ تھک تو نہیں کہ سن سن کے نہیں ہوتا یہ ہے کہ شائری اور سنگنگ جو ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب پہلا یا دوسرا گانا آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جیسے جب جو گئیں گے ووم اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھا یہ یہ کہ لوگ ساری رات اٹھتے نہیں ہیں اور جو گانے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی مزا آ رہا ہوتا ہے جی ملکم صحیح جو ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ ایک گھنٹے کے لئے ریکارڈ کیا جاتے ہیں بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ وہ سٹوڈیو والے زبردستی ہال والے کہتے ہیں بھائی اب ہم نے رات کو طالبی مارنے تو آپ لوگ جاؤتے ہیں یقیناً آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے آپ کی شائری اتنی ماشاءاللہ اچھی ہے اور اتنے مطلب کہ اچھی انداز سے آپ اس کو ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو ترجمہ بھی انگلیش میں بھی کر کے بتا رہی ہیں اور وہ ڈیفائنڈ کر رہی ہیں ساتھ ساتھ کچھ مجھے بھی پنجابی تو خیر میں بھی بول لیتا ہوں میری بھی مادری زبان پنجابی ہے لیکن چونکہ کراچی میں پیدا ہوں اور اردو کا ہمارا جو ہے زیادہ وہاں پر کراچی کا آپ کو پتا ہے اور میں تھی بھی دیکھیں جو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو پنجابی ہے جو ہمارے سوفیوں والی پنجابی ہے وہ اپنے اوریجنل رنگ میں ہوتی ہے کیونکہ میری پنجابی ساری آمد پر بیسٹ ہے میں شیر کہتی نہیں ہوں مجھ سے کہلائے جاتے ہیں اس لئے میں اس میں لفظ کا انتخاب نہیں کر سکتا کیونکہ میری مادری زبان پنجابی ہے تو وہ نیچرلی اسی طریقے سے آتی ہے تو کوئی اور ہماری ناظرین کے لئے ہم نے شروع کیا تھا فنامہ ناظرین نے وقفے سے پہلے آپ شروع کر رہی تھی تو میں نے کہا تک میں وقفہ آگیا تو وہ مزہ ادورہ رہ جائے گا کچھ دو شیر پہلے دوباد میں تو جی بالکل جی آپ درہا بتائیے یہ فنا اس کا اگین جو موٹیو ہے وہ یہ ہی ہے کہ جو پہلے ارز کر رہی تھی جو مٹی ہے اس سے مجھے بڑی خاص عقیدت ہے جیسے کہ رومی نے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنایا نہ جائے مجھے بویا جائے بڑی کہہ رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر واقعتاً اصل میں اپنی اصل کو پہچانے تو وہ مٹی ہی ہے تو اس کے لئے میں نے لکھا تھا مٹیو مٹی کلبوت میرا مٹی ہی وجود میرا مٹیو مٹی کلبوت میرا مٹی ہی وجود میرا مٹی کھاوا مٹی پاوا نال مٹی مٹی ہو جاوا مٹی کھاوا نال مٹی ہو جاوا مٹی دیچا پائی ہونے اپنے رنگ رنگائی ہونے مٹی ونگو خاک ہو جاوا مٹی ہو کے پاک ہو جاوا باہتا چاہتا ہے مٹی پاک ہو جاوا مٹی پاک ہو جاوا مٹی ہو جاوا مٹی ہو جاوا مٹی ہو جاوا مٹی ہو جاوا ایک چیز آپ سے اگر بھی چلتے ہیں کوئی آپ کلام اپنا کوئی گا کے بھی یا کے ساری جو ہے کوئی سونا سکتے ہیں نہیں موین میں نے کبھی کوشش نہیں کی آج چلے ہماری پہلی دفع کوئی ہماری چینل کی خشکس میں کی کوئی چینل کے لیے بھی ہم سمجھیں کہ شمانا نے آج جو ہے وہ ابتدا ایک ہے وہ شاید اگر اس کو میں اسے سے کہہ سکتے ہوں نہیں نہیں اس کو میں بات میں آپ اپتا آتی ہوں اچھا جی میں جائے دیکھیں کہ ہم پہلے صرف یہ جو تصویب والی سائیڈرز کو کور کر لیں میرا ایک اردو کا شہر ہے جس میں میں نے رکھا تھا کھلی جب میری ذات کی گچھیاں رہا کچھ بھی نہیں قائم میں بس اس کی ذات پہ مر گئی میری ذات جس نے وجود کی سبحانہ اللہ بہت زیادہ چاہیے سبحانہ اللہ تیرے رنگ رنگ مجھے اس پہ وہ آ گیا وہ جو ہے ابراہ راقہ تیرے رنگ رنگ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ سب مختلف میڈیانز ہیں بات ہوئی ہے جی اللہ کی طرف جائے جی صفات ہیں جی پیدا کرنے والا کریئٹ کرنے والا خالق ہمارا تو اللہ کی ذات ہے جی اور دوسرا ایک میرا تصور ہے کہ ہم لوگ دیکھیں ہم مسلمان ہیں رحمت اللہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہمارا جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو مجھے اسے ایک تصور آتا ہے ہمارے اپنے وجود کا جیسے ایک پتلی ہوتی ہے اور اس پتلی کا ایک سائن ہوتا ہے تو اس کا اگلی میری جو شاعری ہے اس کا ٹوپک ہے پتلی دا سائن یہ ہے پتلی دا کی زوروے بیبا پتلی دا کی زوروے بیبا پتلی دا کی زوروے بیبا تیرے ہتھی دوروے بیبا پجن پجی تے نفسہ نفسی گنجلے پہ گئی دوروے بیبا اب یہ پتلی آپ کا کوئی زور نہیں ہے اللہ طرح نے اپنے ہاتھ میں دور رکھی ہوئی ہے لیکن وہ خوصوص نے بھاگ با کے نفسہ نفسی میں اس میں گنجل زہرے ڈال لی ہے کوئی تے میری یہاں گنجلہ کھولے ریا نہ گھٹوی زوروے بیبا کوئی تے میری یہاں گنجلہ کھولے ریا نہ گھٹوی زوروے بیبا یہ گنجل سے مراد پریشانیاں تو نہیں ہے گنجلہ آپ کہتے ہیں جو اٹک جاتا ہے جو نوٹس بن جاتی ہیں زندگی کی پریشانیاں جو ہیں ان کو آپ نے گنجلہ سے تشبیح دیئی ہے یہ دب رسی ہے اس کے بعد رسی وال تیری جد حت بد آیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور وہ رسی قرآن ہے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو ہوتا ہے آپ کے ساتھ رسی وال تیری جو حت بد آیا من وچ سوچا نے سرچایا کہ سوال تو آتے ہیں آپ کے سر میں مولویاں ڈاڈا شور مچایا مولویاں ڈاڈا شور مچایا مولویاں ڈاڈا شور مچایا مولویاں ڈاڈا شور مچایا کافرا مالا فتوہ لیا کہ اگر آپ کچھ کہتے ہیں قرآن کے بارے فورا آپ کو دارے فورا جاتے ہیں پی کرن ایمان کمزور وی با پی کرن ایمان کمزور وی سائیاں گنجلے پہ گئی ہور وی سائیاں یہ جرہ آخری جو ہے وہ مولوی سے تڑھا رکھتے ہیں میں آپ کو اس کو پورے ایک میں بداؤڈ انٹرپشن سناتی تو ایک سٹوری بنتی ہے تو وہ یہ ہے پتلی دھا کی زور وی سائیاں تیری ہتھی دور وی سائیاں پجن پجی تے نفسا نفسی گنجلے پہ گئی دور وی سائیاں کوئی تے میریاں گنجلہ کھولے ریانا گھٹوی زور وی سائیاں رسی وال تیری جو ہتھ ودایا من وچ سوچا نے سرچایا مولویاں ڈاڈا شور مچایا کافران والا فتوالایا پی کرن ایمان کمزور وی سائیاں گنجلے پہ گئی ہور وی سائیاں بہت بہت یقیناً مجھے جب اتنی پسند ہے شبانہ تو جب یہ ہمارا یورائشہ وارڈ نیوز کا چینل پوری دنیا میں جاتا ہے پاکستان این لیا وارڈ میں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں اور پنجابی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شائری کے چرشے جو ہیں وہ ہر جگہ نہیں انشاءاللہ جو ہوں گی جی مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے تفیر چاہتی ہیں کہ جو فیلنگ ہے آپ اس کو اگر کوئی بندہ پک کر لے کیونکہ لفظ تو سارے میرے نہیں ہیں اچھا ایک آپ سے ایک اور جو ہے کیونکہ شائر احساس بھی ہوتے ہیں آپ سے بات ہوئی اور محبتیں بھی ساری ہم نے ڈسکس کی جو ہے بعض اوقات شائر اندر سے ٹوٹا ہوا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نہیں آپ بھی اس لسٹ میں ہیں اندر سے ٹوٹا ہوتا ہیں بلکل ہوں میرے جب آپ کو پہلے بھی ذکری کیا تھا پرگام سے پہلے کہ سٹوڈنٹ لائف میں بھی میرے کچھ لڑگیاں تھی جو ہماری کالج کی تھی اور شائری کرتی تھی جب ان سے میری بات ہوئی ہمیں تو اتنی شائری نہیں آتی تھی سوچی بات ہے ہم تو اسی مزاق کرنے والے کومیڈی انداز کے لوگ تھے لیکن جب ان لڑکیوں سے جو ہماری ساتھ کالج میں پڑتی تھی اور فیملی فرینڈز بھی آنا جانا تھا تو جب ان سے بات ہوئی تو پتہ ہی چلتا تھا کہ اندر سے سب ٹوٹے ہوتی ہیں جسنا پروین شاکر کو بھی دیکھ لیں وہ بھی جو ہیں اور بڑے شائر اتا اللہ عیسیٰ خیلویس آپ جو ہیں وہ بھی کتنے مشہور ہیں لیکن پتہ چلتا تھا کہ اندر سے اندر سے اندھوں نے بھی ٹوٹے ہوتے ہیں میں نے آپ کو ایک باب دائی آپ نے اسے ٹوٹے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو دائتے ہیں دیکھیں میں کو دائتے ہوں کہ جو ایک شائر یا کوئی بھی بندہ جو فنون الالتیفہ سے تعلق رکھتا ہے آپ دیکھیں موویز میں دیکھتے ہیں لوگ ایک ڈرامیٹک سین کرتے ہوئے آپ کو اترکا ہے نیچرل رو رہے ہوتے ہیں اس کی باب یہ رہی ہے اسے وہ اتنا نیچرل رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ کو لے لیتے ہیں تو جب آپ کسی چیز کی فیلنگ کو لے لیتے ہیں اس کے لیے کسی جیس کی جنڈر کا کسی چیز کے لئے بعض اوقات لوگوں نے قرشیوں میںزوں پر لکھاوا ہے کہ میں کسو من دخو سے آیا ہے جیسے میں دوبارہ جاتی ہم آرومی پر وہ جو بریڈ سے چلی گئی تو یہ جو آپ سے شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ جانسا مجھے کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ مجھے ہانٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا ہے دیسیبیلیٹی کے آپ وہزن کو ہر بندی کی خود سکتے ہیں اس کا ذہا ہے ایک عشری نے دیکھا ہے قدی ٹی پیکے جان ای بیگم آوے سکر ساہ ای بیگم ان کا جواب اس نے ہی دیکھا ہے تو میں نے ایک وومن کے سائٹ پر اس کے اوپر لکھا یہ اس کا آنسر ہے اچھا اچھا آپ نے ان کا جواب دیا یہ ایک عورت کا جواب آپ نے تو لکھیا کہ قدیت ہے تو قرون نکل دی میں نے ایک عورت کا جواب میں نے وہ سا لیند ہے مدیہ ایک عورت کا جواب عورت لکھ سکتی ہے میرا یہ خیال ہے اس کا میں نے یہ سٹارٹ ایسے ہے یہ مجھے داتی طور پر بہت پسند ہے مکگے سارے چاوے بیبا یہ آپ کی شائری میں جو ابھی تک جتنی سنی ہیں اس میں بیبا کا ورد آپ ساہیہ اللہ کے لئے اور کو اپنے مندے کے لئے بیبا کا آپ نے لکھا بیبا گے سارے چاوے بیبا ہو گیا تیرے نالویا ویا آوے بیبا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ خیالی شاعر ہے یا جن سے آپ کی شادی ہوئی کیا؟ اس کو آپ کو ریلیٹ نہیں کہتے ہیں؟ خیالی والا ہے یا جن سے آپ نے شادی کی تھی؟ ایک عورت ہے جس کو ایک مرد کہتا ہے کہ جو پیکے گئی ہے تو میری زندگی میں چاہ آ گیا بہت سکون آ گیا تو یہ اس کا رپلایا عورت کی طرح سے وہ کہتی ہے مک کے سارے چاوے بیبا ہو گیا تیرنالویاوے بیبا تڑ کے اٹھ کے چلے او چلی لیا نا سکھ دا ساوے دیپا اب وہ بتا رہی ہے کہ دیکھ میں صبح اٹھ کے چولا بچوں کے لئے کھانا ملانا شروع کرتی کبھی سکھ آ سانے لیا ماں پنی وال جاوانگی میں دودھ میں سائیاں کھاں گی میں بالانو میرے پیکے ویکھن جد چاوان لمی پہ جاوانگی اب وہ یہ یہ تو لیزی ہوتی ہے جدو جاوان میں لمی پہ جاوانگی تو پھر وہ میاں بھی جانوے روٹی کون پکا گئے دے وہ ماں کی گھر جب جاتی ہے اب شریف تب اس کو یہ پہ جاتی ہے وہاں کی گھر جاتی ہے تو امی کی بھی خدمت کرتی ہے نہیں نہیں وہاں بکر تھوڑی ہے اب امی کی گھر جاتی ہے اب امی پہ آ گئی ہے اب امی پہ آ گئی ہے اب بچاری پوری اور اببا جی پورے موین ساتھ دیکھیں آپ شریف کے جو تصور ہے اس کو آپ تباہ ورباد کریں آپ پورا سنیں پیو میرا میں روز پہ پوچھے لیا ماں کی کھانگی میں جب آپ گھر جاتے ہیں اب وہ آپ سے صبح پوچھتے ہیں بیٹا جہاں آپ آئے وہ آج آپ بتاؤ کیا ہے میرے پین پر آکول بیکے کس سے دسن حسس آکے دوری پوری ہو جاوانگی میں گلان چونا دیکھ ہو جاوانگی میں ماں میری سروچ تیل پا کے کڑ دی سی گالاں گنجنا اللہ کے رکھا پناوی خیال نہیں تھی ہے کی کی تائی حال نہیں تھی ہے چوتھے اب یہ دیکھیں یہ یہاں تک اس کا پہلے تو اس نے کہا کہ میں بڑی تانگ ہوں پھر اس نے کہا ماں کے گھر جاؤں گی تو سکون ہو جائے گا یہ تو ماں کی محبت ہے پھر اس نے کہا کہ ماں آنے کا بہت اچھا ڈیفائن آنے کی ہے چوتھے دیارے چوتھے دیارے سوچ ستائی ہائے مکتے نہیں کہ کپڑے سی تو آئی اب اس کو خیال آیا کہ بندے کے کپڑے دھوکے اس لیے کر کے آئی تھی تو مکتے نہیں گئے خورے کموں واپس آکے خاندہ ہوئے گا جی لاکے خورے بانا یاد کر کے تکدہ ہوئے بوا مڑ مڑ کے خورے گرم دودھتا ہوئے گا خورے بانا یاد کر کے تکدہ ہوئے بوا مڑ مڑ کے خورے کسے گرم دودھتا ہوئے گا نال نال ملائی دیوچ کڑ کے خورے میں نو یاد کرے گا کلے کمرج پاسے پلٹ کے جانائی صویرے واپس کار اپنے اب یہ اس کو خیال آتا ہے رات کو پھر کہتی ہے جانا ہی سویرے واپسکار اپنے بن نیا سمان میں راتی چھپ کر سویرے بالا مو وگاڑے کچھ دین ہور نانی وال کین سارے بالا نمائک لگائی پیو تاڑے تاڑی یاد ستائی چلوے پراہ تانگا کرا دے نئی رئیدہ پیکے ویا کرا دے آپ دیکھیں کہ یہ ایک عورت کی فیلنگ ہے کہ وہ تنگ ہے وہ کام بھی کرتی ہے مزاق کے علاوہ ناظرین یہ تو میرا ایک کردار ہے کہ میں ہنسی مزاق بھی کرتا ہوتا ہوں میرے جو ہے کتنی ہنسنے سے جو انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے پتہ نہیں اللہ میں نے ابھی ہمیں کتنی عمر دیا لیکن میری خوشی یہ کہ جانا میں تو میری میری ہر ممکن جب بھی میرے پروگرام میں جوتے ہیں آپ سے بھی جب ہنسی مزاق کر رہا ہوں لوگوں سے بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ خوش رہیں آپ لوگ بھی خوش رہیں ہمیں خوش رہیں لیکن ناظرین یقیناً مجھے بہت زیادہ ہنسی تو نہیں آ رہی لیکن خوشی ضلور ہو رہی ہے کہ اتنی ماشاءاللہ آج شبانہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور اتنی اچھی شاعری اور خاص طور پر انہوں نے جس طرح عورت کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ہزبند پھر ماں باپ کا گھر اور پھر وہاں جانا آنا پھر بھی کوئی خیال آپ نے شوہر کا دیگی ہے دیکھیں ایک عورت کے لیے میں ایک عورت کے طور پر یہ بات دیسو جہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیر ہو رہے ہیں اور یقیناً آپ کے ساتھ ہمارا یہ آج پہلا پروگرام اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ آخری پروگرام ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو ڈائری میں دیکھ رہا ہوں تو ہم میں تو لگتا ہے کہ کہیں پروگرام آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے کرنے ہوں گے بلکہ ہم وہ ایک سلسلہ جو انشاءاللہ ہم آپ کی نظموں کا اور وہ سارا جو ہے بہت سارے میرے ذہن میں پلان آ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو آپ کی نظموں سے محضوظ ہوں تو ہم کچھ پروگرام ایسی بھی کریں گے آپ کے ساتھ کی جو ٹاک شو نہیں ہو بلکہ ہم صرف آپ کی جو نظمیں ہیں اس حوالے سے بھی اگر ہم آپ سے گزارش کریں گے کیسے پروگرام بھی ہم کریں گے آپ کو سٹوڈیو بلائیں گے اگر آپ آئیں تو صرف ہم ایک مجموعہ ایک کلام آپ کا جو ہے ہم اس کو بھی وہ ریکارڈ کریں گے اور تاکہ لوگوں تک جو پہنچے بیرل ناظرین آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا اور شبانہ ماشاءاللہ ان کی میں وہ کیا تعریف کروں تعریف اس خدا کی جس نے انہیں بنایا اتنی حسین مٹی جانے کہاں سے لایا تو اس اس شیئر کے ساتھ جو ہے نہیں اثر مجھ پہ ہے یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہوتی ہے شبانہ صرف آپ نہیں ہے جو ہے کائنات کی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں آپ نے دیکھو کہ پھول بھی ہوتے ہیں بعض وقت کانٹے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے پھولوں کی تعریف کریں بعض وقت پھولوں کے ساتھ جو کانٹا لگا ہوتا نا وہ بھی اس کو بھی دیکھ کے انسان سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اس کو جو ہے نا تو کائنات کی ہر چیز جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے کوئی لوگ کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے یا وہ خوبصورت میں کہتا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بہت خوبصورت بنائی اور سارے انسان بہت خوبصورت بنائیں صرف یہ ہماری آنکھوں کو خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کانٹوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کانٹوں کا ضرف کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس پھول کو ہر اس جانور سے بچاتا ہے جو گریز کرتا ہے دیکھیں اب آپ کانٹوں کو اگر خوبصورت خوبصورت اس کا ضرف چیک کریں کہ وہ پھول کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوئی اس کو بکریاں وغیرہ چر نہیں سکتا یہ بڑی خوبصورت تو بس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے ناظرین اور ہم اللہ پاکر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہے اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے آپ کے جو دوست عزیز رشتدار بہن بھائی نراز نہ ہویا کریں کبھی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے موٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں درگزر کیا کریں جو ہے اور اس طرح سے جو ہے جسے کہتے ہیں دو دن کی زندگی ہے کہ یہ اچھی گزر جائے پھر اس کے بعد تو آگے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارا حساب کتاب لینے لیکن کوشش ہم یہی کرتے ہیں یا کرنی چاہیے کہ یہاں جب تک ہیں ہم اپنا جو ہے وہ غلطیوں سے کوتائیوں سے بچیں ویسے تو انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے ناظرین یقیناً آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے اور پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے اور نئی گفتگو کریں گے نئی باتشیت کریں گے اس وقت تک اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں پر خیال رکھئے گا اللہ حافظ باتشیت کریں گے